اسلام علیکم ورحمت اللہ مناظر نہ دیکھیں نہ گفتگو سنیں ان کو دکھ ہوگا ان کو درد میں جا رہا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف انسسینے کرام اپنے نتائج مرتب کر چکے ہیں ادھر بھی آتے ہیں عبداللہ کا عزوانی بھائی سے بھی بات کر لیے لیکن پہلے ہم چلتے ہیں اپنے نیکی کے مہمانوں کی طرف ناظرینے کرام سب سے پہلے تو مصفرہ 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 یہ مصفرہ ہیں تفصیلات میرے پاس ہیں موجود اور ان کے نام مصفر شیخ ہے مصفرہ شیخ مصفرہ شیخ ہیں یہ اور یہ بچی ناظرینے کرام قوت سماعت اور گویائی سے محروم ہے نہ یہ سن سکتی ہے نہ یہ بول سکتی ہے اور ڈاکٹرز کی رائے یہ ہے ناظرینے کرام کہ اگر اس بچی کا آپریشن ہو جائے تو پھر اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی ان کے والد بھی یہاں پر موجود ہیں یہ پرنٹنگ پریس میں ملازم ہے اچھا آپ تیئے ہیں میں اچھا تیئے ہیں آپ تیئے ہیں آپ میں ان کے تیئے ہیں اور ان کے والد ہیں وہ وہ پرنٹنگ پریس میں ہیں تاہم کرنا ہے ابھی مائک ہے نا آپ کے پاس اور دھر کا خرص رسال سے والد اٹھا نہیں سکتے سارا جتنے آمدنی ہوتی ہیں وہ سب اس میں ان کے لئے بتایا گیا ہے کہ کوئی تقریباً 20 لاکھ ہپہ کی رقم لگے گی آغا خان میں دکھایا تھا یہ ساری آغا خان کی رپورٹ ہیں ناظرین اکرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آغا خان کی رپورٹ ہیں ان کا کارڈ بھی بنا ہے آغا خان کا یہ اس بچی کا پورا اس پر تصویر ہے لیکن 20 لاکھ روپے یہ کہاں سے لائیں انہوں نے تو پوری یہ رقم کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے تو اس کا یہ کارڈ پکڑی گیا تو مصفرہ مصفرہ بھی نہیں سنپاری نا کہ میں کیا بول دوں بول بھی نہیں سکتی اس کو کچھ نہیں پتا ہے اس سب کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا میں اس کو آوازیں لگاتی ہوں یہ نہیں سکتی اور بھی بچی میری چٹھائی کے ان لوگوں کو دیکھ کے میرے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کو آوازیں لگاتی ہوں یہ نہیں دیکھتی میری طرف ایک آتی پیس کابریشن ہو جائے تاکہ یہ اور بچوں کی طرف سننے لگے بولنے لگے میری ایک ہی بیٹی ہے یہ پیلی بیٹی ہے ناظرین اکرام کون ہے جو اس بچی کی مدد کرے گا اور کون ہے جس کو قوت سمات اور قوت گویائی کی نعمت جو اللہ تعالی نے یقیناً طبیبوں کے پاس اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن طبیبوں کو اللہ نے یہ علم دیا ہے تو کون ہے جو ان کی مدد کرے گا آگے بڑھے محمود الرسولتانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ آپ کے لیے ہے موجود ہم چاہتے ہیں کہ مصفرہ بولے مصفرہ سنے اور مصفرہ اس لیے بھی سنے تاکہ اس کی ماں اس کو مستقبل میں جب یہ بیہا کر جائے تو وہاں پر بیہنے کے بعد سسرال میں رہنے کے گھر سکھائے مصفرہ سنے گی تو اسے پتہ چلے گا اور مصفرہ بولے گی تو پھر اپنا حال دل بھی سنایا کرے گیا لیکن نہ وہ بول سکتی ہے نہ وہ سن سکتی ہے ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن بہرحال ابھی فوری طور پر احساس فاؤنڈیشن خوجہ غریب نباز ویلفیر ٹرسٹ ان کی طرح سے ڈھائی لاک روپے کا اعلان کیا گیا ڈھائی لاک روپے فوری طور پر آئے ہیں اور میں محمود سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے دو لاک روپے کا اعلان کرتا ہوں ٹھیک تو ساڑھے چار لاک روپے تو آپ کے پاس آگے اب باقی کی رقم میں یہ کہوں گا کہ اور لوگ اس میں آگے بڑھیں تاکہ ہم اپنی مصفرہ کو بولتا ہوا دیکھیں اور سنتا ہوا محسوس کریں یہ کہا دی تھی کہ جیسے جو دوجین داکٹرز ہم نے کانٹیک کیا ہے تو انہوں نے پہلے بھی ایک بچے کا کیا تھا تو انہوں نے اپنی فیس اس کو لیس کر دی تھی اسے گیارہ لاکھ میں اس کا آپریشن کیا تھا تو ہم نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے وہ ہر ایک کے ساتھ تو ایسا نہیں کر سکتے تو اگر آپ کے توسل سے ایسا ہو جائے کہ ہماری بچے کے لیے بھی وہ ایسا ہی کوئی قدم کھا ہے ان کا عام آپ مجھے بجائے میں ان سے خود ریکویسٹ کروں گا دکٹر صحیح ریوان ہمارے پاس نمبر ہے میں خود ان سے بات کروں گا ریکویسٹ کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ یقیناً اپنی فیس ماف کر دیں گے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے تو ہماری بچے نہیں نہیں یہ بولے گی انشاءاللہ اس کی آنکھوں میں لگ رہا ہے یہ بولے گی آپ پریشان نہیں ہیں پریشان نہیں ہو یہ ضرور بولے گی انشاءاللہ بولے گی سنے گی بھی آپ کی بات بھی سنے گی اور یہ دیکھیں نا آپ آئے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امید ہے مدد ہے اللہ ہی کر رہا ہے نا ہم کیا کر رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بس آپ کو وسیلہ بنایا اللہ تعالی بس سب اللہ ہے اللہ ہی کرتا ہے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں انسانوں کا کیا شکر ادا کریں اللہ تعالی کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ روئے مت میں ڈاکس صاحب سے خود بات کروں گا اور من سے گزارش کروں گا میں ریکویسٹ کروں گا مجھے ان کے ہاتھ جوڑنے پڑے تو ہاتھ بھی جوڑوں گا ہم نے بہت ریکویسٹ کی تھی ان کی میں کروں گا یہ کہ دائر ہے آپ کی تو وہ کچھ نہ کچھ سنیں گے ہماری طریقہ کی انہوں نے سنی اچھا ایک صاحب کا بھی فون آئے انہوں نے کہا ہے کہ پچانس لاح روپے لے کے وہ آغا خان میں جمع کرائیں گے جب آپ جائیں گے ایک اور فون آگیا دیکھیں آ رہے نا اللہ کرے گیا شروع ہو گئے ہیں ایک اور فون آیا ہے پچانس ہزار روپے کے لیے ایک اور آگیا اچھا اللہ کیوں دینا انہوں سے بہت باتیں کتی ہیں مجھے بہت غور سے دیکھ رہی ہے ٹی وی پہ دیکھتی ہے نا یہ پہ گیا ٹی وی پہ دیکھتی ہے مجھے دیکھتی ہے ٹی وی پہ ہاں بہت پیاری بچی اللہ تعالی اس کی قوت استماعات اور گویائی واپس لوٹ آدیتا ہے آمین اتنا پیارا سے اس کے لیے آپ نے یہ نظر کے ٹیکہ لگایا ماشاءاللہ کہہ کے لگواتی کہ میری یہاں لگانے یہاں لگاتی کہتی ہے اشارہ کرتی ہے انشاءاللہ تو ناظرین اکرام یہ تو ہماری مصفرہ تھی میں آپ کو ایک دو تین چیزیں بتا دوں یہ ایک فاجہ غریب نواز ویل فی ٹرس کی طرف سے ایک آپ کے لیے تحفہ ہے احساس راشن سکیم ہے اس کے تحت اب کم از کم تو اٹلیسٹ آپ ابھی انہی کاموں میں لگیں تاکہ بچی کے اوپر توجہ ہو تو راشن کا انتظام آپ کا مہانے کا ہوگیا یہ تو ہوگیا نا یہ کر رہے ہیں یہ ہوگیا آپ سے میں وعدہ کر رہا ہوں وعدہ ہوگیا یہ تو آپ کی طرف آپ کے لیے ایک تحفہ ہے اے آر وائر ڈیجیٹل نیٹورک اور فاجہ غریب نواز ویل فی ٹرس کی طرف سے اس میں دیکھیں یہ ایک کارڈ ہے اس کو تو آپ یہ تحفہ سمجھئے آپ آئیں ہمارے پاس سم کچھ توفہ دو دینا تو یہ ایک آپ کا راشن کارڈ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے اس میں یہ آٹے کی بوری ہے اور اس کے اندر دالیں چاول گھی سب کچھ موجود ہے اور یہ فلحال میں نے اپنی طرف سے جو اعلان کی ہے وہ آپ کو چیک مل جائے گا اور یہ فلحال محمد و سلطانہ فانڈیشن ٹرس کی طرف سے مفترہ کے لیے ہے اس میں کچھ ہے اس کے لیے اور اتنا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے باقی جو ہم نے اعلان کی ہے وہ آپ کو کل ہی چیک ہمارا چیک تو آپ کو کل ہی مل جائے گا نا صاحب میں یہ کہہ ہمیں ہاتھ میں نہ دیں آتا نہیں نہیں ہم اسپتال میں بھی کروا دیں گے دیکھیں بات یہ کہ ہمیں معلوم ہے یہ اتنا جینون کیس ہے وہ کانگیا میرے رپورٹ ہے آپ نے مجھے دیں یہ میں نے یہ پڑھی تھی نا جب آپ لوگ لائے چاہے یہ اتنا جینون کیس ہے کہ اس میں تو سوالی پیدا نہیں ہوتا یہ تو ساق سیدھا سیدھا ہے ناظرین کرام آغا خان کا کارڈ بناوا ہے اور جس کو مدد کرنی ہے خود کلے جائے آغا خان اگر براہراس جانا چاہتے ہیں تو یہ مسفرہ کا یہ میں ان کا ایک آکاؤنٹ نمبر بھی ہے آکاؤنٹ نمبر بھی ہے ٹھیک ہے وہ تو فیر ہے ہمارے ذریعے سے بھی ہو جائے گا لیکن مسفرہ کو آپ براہراس بھی وہاں پر جا کر سکتے ہیں جی ایک اور کال ہے ہمارے پاس اسلام علیکم علیکم سلام میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں جناب یہ بچی کا تقریباً کتنا خرچ ہے جی بچی کا ہے تقریباً 20 لاکھ روپے لیکن 5 لاکھ کے قریب ہو گئے 5 لاکھ کے قریب ہو گئے جی تو میں 5 لاکھ روپے اپنی طرف سے دینا چاہ رہا ہوں اس بچی کو تو مجھے کوئی ایک آنٹ نمبر وغیرہ دیں تو میں سعودی عرب سے دیت سکوں دیکھیں شکریہ دا کریں شکریہ دا کریں شکریہ دا نہ کریں بس دعا کریں دعا کریں آپ کا نام تو بتائیں گے نہیں آپ مجھے میں نام نہیں بتا یقین ہے مجھے آپ نام نہیں بتائیں گے تو اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کو ابھی بتا جاتے ہیں محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن پرسٹ ہے ابھی بتا جاتے ہیں آپ کو دیکھئے 10 لاکھ روپے کا انتظام تو ہو گیا آپ نے بتایا تھا 11 لاکھ میں آپریشن ہو جائے گا شکریہ دا کریں کیسے جلدیلدی ہو رہا ہے کام اللہ کی طرف سے ایک اور کالر موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جی کونسا بات کر رہے ہیں جی میں عبدالحفیظ بات کر رہا ہوں یہ جو بچی آپ نے دکھائی ہے تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے میں پچاس ہزار ریال جو ہے نا پچاس ہزار ریال ماشاءاللہ پچاس ہزار ریال دیجے ہو گیا کام یہ بہت شکریہ کل ہی ہم اس کو ایڈمٹ کراتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا چلے آپ کا نام بلکل ظاہر نہیں کریں گے آپ سے ابھی رابطہ کر لیتے ہیں اکاؤنٹ لیچلزان نے بتائیے اور بلکل ٹھیک ہے کل ہی آپ اس کو ایڈمٹ کرائیں ٹھیک ہے کل ہی کل کا مطلب کل ہوتا ہے اور میں یہی پہ ہوتا ہوں شہر رمضان میں پکڑ لوں گا آپ کو کل ہی ایڈمٹ کرائیں کل جائیں گے رابطہ کریں کہ ہم نے ایڈمٹ کرا دیا اور جو بھی ابتدائی پیسے وغیرہ ہیں وہ ہم جمع کراتے ہیں جو کچھ بھی ہیں باقی یہ جب تک آتے رہیں گے ڈونیشنز یہ مجھے یقین ہے مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ آ جائیں گے پیسے یہ آ جائیں گے آپ اسے ایڈمٹ کرائیں اور ڈاکٹ صاحب سے میری بات کرائیں اس کی پہلی فرصت میں اگر آپریشن ایت سے پہلے ہو جاتے تو اور اچھا ہے تاکیئیت پہ بولتی بھی تو دکھائیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام اور اس کے بعد پھر میں جن کے پاس جا رہا ہوں ان کے لئے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اور میں پھر کہہ دوں پہلے ہی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمزور دل حضرات ان کی گفتگنہ سنیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ